نمشہ دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نین لائیف تو بولی ووڈ کے مشہور ایکٹر سلمان خان اور اداکارہ کٹرینا کیف کو لے کر ایک بری خبر سامنے آئی ہے دراصل یہ بری خبر ان کی آنے والی فلم کو لے کر ہے آپ کو بتا دے سلمان خان کے فینس کو رادے کے بعد ان کی اپکمنگ فلم ٹائگر تھری کا بے سبری سے انتظار تھا لیکن شاید اب فینس کو یہ سنکا جھٹکا لگنے والا ہے کہ شوٹنگ نہ ہونے کے چلتے میکرز نے ممبئی میں بنے ٹائگر تھری کے سیٹ کو توڑ دیا ہے تباہ کر دیا ہے جی ہاں کروڑوں روپے کھچ کر کے سیٹ کو بنایا گیا لیکن اب کیونکہ کام نہیں چل رہا تو وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے جس کے چلتے انہیں وہ سیٹ تو نہ بڑا کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کے کارن ممبئی میں ٹائگر تھری سمیت کئی فلموں کی شوٹنگ رکھ چکی ہے وہیں ابھی تک یہ بھی تیار نہیں ہوا ہے کہ شوٹنگ کب شروع ہونے والی ہے آپ کو بتا دیں گے بولیوڈ ہنگامہ کی ایک رپورٹ کی مانے تو شوٹنگ کب شروع ہوگی اس پر ابھی کچھ بھی صاف نہیں ہے خبریں ہیں کہ میڈ جون تک سرکار شوٹنگ کیلئے ہری جنڈی دے سکتی ہے میکرز کا کہنا ہے کہ ٹائگر تھری میں لگ بھگ تین سو لوگوں کا ایک بڑا کرو کام کر رہا ہے ایسے میں ٹیم کے کام شروع کرنے سے پہلے سب ہی کا ویکسینیشن ہو جائے یہ ضروری ہے ان کے انصار شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے سیٹس کو بنائے رکھنا انہیں بہت مہنگا پڑ رہا تھا انہوں نے محسوس کیا کہ جب بھی وہ کام پھر سے شروع کریں گے اس کے لئے تیار ہو جائیں گے تو سیٹ کو پھر سے بنوالیں گے اس سے ان کو زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا تو اس لئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے وہی آپ کو بتا دیں کہ یورپ میں انلاک کے چلتے فلم کی شوٹنگ وہاں بھی ہو سکتی ہے فلم کے میکرز اب ان دیشوں کا پتہ کر رہے ہیں جہاں پر ٹائگر تھری کی شوٹنگ کی جا سکتی ہے میکرز اگست کے بعد شوٹنگ کے لیے ان دیشوں کا رکھ بھی کر سکتے ہیں دوستو سلمان خان اور کیٹرینہ کیف نے مارچ میں ممبئی کے ایک سٹوڈیو میں فلم کی شوٹنگ شروع کی تھی حالانکہ کیٹرینہ کے کرونا سے سنکرمیت ہونے کے بعد شوٹنگ کو روک دیا گیا مارچ کے مہینے میں مہاراستر میں لوگڈاؤن لگا ہوا ہے جس سے چلتے شوٹنگ بند چل رہی ہیں وہیں چکرواد طوفان تاؤتے نے بھی ممبئی میں بنے فلم کے سیٹ کو بھاری نقصان پہنچایا تھا اب 15 جون تک جنتا گرفیو بڑھائے جانے کے قارن میکرز کی نظر اس پر چکی ہوئی ہے کہ شوٹنگ پھر سے کب شروع ہونے والی ہے نیکسٹین لائف کی ریپورٹ